اسلام علیکم ساتھیوں آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبا ہماری میں خوش شام دی آج میں آپ لوگوں کے لیے قررت الین حیدر کی افثانہ نگاری کے حوالے سے کچھ اہم اور ممکنہ سوالات و جوابات لے کر حاضر ہوئی ہوں جو نرد جی عارف اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے لیے بہت ہی مفید اور کارامت ثابت ہوں گے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا سوال ہے کس کے افثانوں میں بالعموم واحد متقلم کا سیغہ استعمال ہوا ہے جواب ہے قررت الین حیدر کے افثانوں میں بالعموم واحد متقلم کا سیغہ استعمال ہوا ہے اگلا سوال ہے قررت الین حیدر کی تصنیف جلا وطن کیا ہے جواب ہے قررت الین حیدر کی تصنیف جلا وطن افثانہ ہے اگلا سوال ہے کورتلین حیدر کے کس افسانے کی ہیروین پہلی بار اپنے انٹیلیکچول ڈائل سے نکل کر عورت کے پورے تہذیبی جنسی اور احساسی روپ سے سامنے آتی ہے جواب ہے کورتلین حیدر کے افسانے پتجھڑ کی آواز کی ہیروین پہلی بار انٹیلیکچول ڈائل سے نکل کر عورت کے پورے تہذیبی جنسی اور احساسی روپ سے سامنے آتی ہے اگلا سوال ہے ٹرین مغربی جرمنی کی سرحد میں داخل ہو چکی تھی حد نظر تک لالا کے تختیں لہلہا رہے تھے دیہات کی شفاف سڑکوں پر کاریں زناٹے سے گزر جا رہی تھی ندیوں میں بتخیں تیر رہی تھی یہ عبارت کورتلین حیدر کے کس افسانے سے ماخوز ہے جواب ہے یہ عبارت کورتلین حیدر کے افسانے یہ غازی یہ تیرے پورسرار بندے سے ماخوز ہے اگلا سوال ہے افسانہ جلاوطن کورتلین حیدر کے کس افسانوی مجموعہ میں شامل ہے جواب ہے افسانہ جلاوطن کورتلین حیدر کے افسانوی مجموعہ شیشے کا گھر میں شامل ہے اگلا سوال ہے کاغا سبتن کھائو چنچن کھائو ماس دوی نینہ مت کھائو پیا ملن کی آس کورتلین حیدر کے کس افسانے کا اختتام اس دوہے پر ہوتا ہے جواب ہے کورتلین حیدر کے افسانے نظارہ درمیاں ہے کا اختتام اس دوہے پر ہوتا ہے اگلا سوال ہے کورتلین حیدر کے کس افسانے کے کردار نصرت الدین آغا فرہاد بیگ اور تمارا خان ہے جواب ہے کورتلین حیدر کے افسانے یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے کے کردار نصرت الدین آغا فرہاد بیگ اور تمارا خان ہیں اگلا سوال ہے افسانہ آوارہ گرد کا کردار ٹوکرو گرد کس ملک کا باشندہ ہے تو جواب ہے اگلا سوال ہے کورتلین حیدر کا افسانوی مجموعہ روشنی کی رفتار پہلی بار کب شائع ہوا جواب ہے کورتلین حیدر کا افسانوی مجموعہ روشنی کی رفتار پہلی بار 1982 عیسوی میں شائع ہوا تھا اگلا سوال ہے افسانوی مجموعہ روشنی کی رفتار میں کتنے افسانیں شامل ہیں جواب ہے افسانوی مجموعہ روشنی کی رفتار میں کل 18 افسانیں شامل ہیں کون کون سے ہیں تو وہ یہ ہیں آوارہ گرد ملفوزات حاجی گل بابا بیکتاشی فوٹوگرافر حسب نسب سیکریٹری نظارہ درمیا ہے دو سیہ یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے فقیروں کی پہاڑی اکثر اس طرح سے بھی رکھ سے فغان ہوتا ہے سینٹ فلورا آف جارجیا کے اعترافات روشنی کی رفتار لکڑ بگھے کی ہنسی آئنا فروش شہرے کورا پالی ہل کی ایک رات درے گرد سوارے باشد جن بولو تارا تارا کورے کے پیچھے یہ جو ہیں 18 کورتولین ہیدر کے افسانوی مجموعہ روشنی کی رفتار میں شامل افسانے ہیں اگلا سوال ہے افسانوی مجموعہ روشنی کی رفتار میں شامل پہلا افسانہ کون سا ہے جواب ہے افسانوی مجموعہ روشنی کی رفتار میں شامل پہلا افسانہ آوارا گرد ہے اگلا سوال ہے حسب نصب افسانہ کے خالق کون ہے جواب ہے حسب نصب افسانہ کے خالق کورتولین ہیدر ہیں اگلا سوال ہے آرام کہاں دل جو پڑا غیر کے پالے مفلس کو خدا عشق کے فندے میں نہ ڈالے یہ شیر قرطل این حیدر کے کس افثانے میں شامل ہے جواب ہے یہ شیر قرطل این حیدر کے افثانے سیکرٹری میں شامل ہے اگلا سوال ہے تو سامنے ہے اپنے بتلا کی تو کہاں ہے کس طرح تجھ کو دیکھوں نظارہ درمیاں ہے قرطل این حیدر نے اپنے کس افثانے کا عنوان اس شیر سے اخذ کیا ہے جواب ہے قرطل این حیدر نے اپنے افثانہ نظارہ درمیاں ہے کا عنوان اس شیر سے اخذ کیا ہے اگلا سوال ہے پالی ہلکی ایک رات کس کا مشہور تمثیلی افثانہ ہے جواب ہے پالی ہلکی ایک رات قرطل این حیدر کا مشہور تمثیلی افثانہ ہے اگلا سوال ہے خڑا کبیرہ دیر سے مانگے سب کی خیر قررتلین حیدر کے کس افثانے کا اختتام کبیر کے اس دوہے پر ہوتا ہے جواب ہے قررتلین حیدر کا افثانہ کوہرے کے پیچھے کا اختتام کبیر کے اس دوہے پر ہوتا ہے مزید نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو زبا ہماری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں بہت شکریہ